ہیلو دوستوں کیسے آپ سب ویلکم ڈو کہانی سنو کہانی سنو میں خوشحام دید میں ہوں شاویس ملک گارڈ فادر سیریز کا سلسلہ جھا رہی ہیں تو چلتے ہیں اپنے ناول کی طرف دولن کونی نے جونی کو سب سے پہلے باغ میں داخل ہوتے دیکھا وہ سب کچھ بھول کر دوڑی اور چلائی جونی اور اس کے بازوں میں چلی گی جونی نے اسے سینے سے لگایا اور اس کے چہرے کو چوما جبکہ دوسرے لوگ اسے سلام کرنے آ گیا ہے تو اس نے کونی کو بازوں میں لے لیا وہ سب اس کے پرانے دوست تھے وہ لوگ حیران وہ لوگ جن کے ساتھ کھیل کر وہ جوان ہوا تھا کونی سے کھینج کر اپنے دولے کے پاس لے گئی جونی نے قدر حیرانی سے پھیکے دھولے کے دیکھا اور اسے ہاتھ ملایا اور شراب کا جام تجویز کیا بینڈ سٹینڈ سے ایک آشناسی آواز ابری جونی ہمیں گی سنانے کے بارے میں کیا پروگرام ہے اس نے اس طرف دیکھا جہاں نینو کھڑا مسکرارا تھا جونی اس کی طرف لپکا اور اسے غزور سے گلے لگا لیا اکٹھے گاتے لڑکیوں کے ساتھ اکٹھے ڈیٹ مارنے جاتے ہیں پھر جونی مشہور ہونا شروع ہو گیا ریڈیو پر گانے گانے لگا ایک دن وہ ہالی وڈ فلم بنانے چلا گیا اور وہاں سے ایک بار نینو کفون کیا اور اسے وعدہ کیا تھا کہ اسے سنگیت کے قلاب سے تاریخ لے دے گا لیکن وہ کام لیکن یہ کام وہ کبھی نہ کر سکا اب اس کو دیکھ کر اس کی خوشگواریت مزایہ پن جونی کی محبت سا پوچھ لوٹ آئی نینو نے ساز ساز اندوں پر ہاتھ رکھا اور جونی نے اپنا ہاتھ نینو کے کندے پر یہ گانا صرف دولن کے نام ہے وہ بولا اور ایک سزیلین گانے کے بول دور آنے لگا گاتے ہوا نینو اپنے جسم کو حرکتیں دینے لگا دولن فخری انداز میں شرما گئی اور مہمانوں نے شور مچایا جب گانا ختم ہوا تو سب نے بہت تالیاں بجائی سب لوگوں کو جونی پر فخر تھا اور وہ انہی میں سے ایک تھا اور بڑا گلوکوار بن گیا تھا لیکن پھر بھی گارڈ فادر کی ذت افضائی کے لیے مزاروں میل کا سفر طے کر کے آیا تھا وہ ابھی بھی نینو جیسے دو سے محبت کرتا تھا نینو جیسے دو سے محبت کرتا تھا وہاں تقریب میں بیٹھے بہت سارے لوگوں نے انہیں اس وقت اکٹھے گانے کا سنا جبکہ وہ میز لڑکے تھے کسی نے یہ سوچا تھا کہ ایک دن جونی کے ہاتھ میں پانچ کڑوڑ خواتین کے دل ہوں گے جونی نیچے آیا اور دولن کو اٹھا لیا اور اسے بینڈ سٹینڈ تک لیا دولن اس وقت جونی اور نینو کے درمیان کھڑی تھی اور وہ دونوں ایک دوسرے کے خلاف لفظ استعمال کرتے اور ہر کوئی جوابن گانے سے حملہ کرتا بہت ہی محبت اور انکساری سے جونی نے نینو کو اپنی آواز پر خالبانے دیا اور اپنی بازوں سے دولن اسے لے جانے دی جونی نے آخر اکتے تک نینو کو اپنی آواز کا جادو جگانے دیا جبکہ اس کی اپنی آواز مدم پڑ گئی شادی کے سب میمانوں سے میمانوں نے زور سے تالیاں بجائی اور گانے کے اختتام پر وہ تینوں ایک دوسرے سے چمٹ گئے میمانوں نے ایک اور گیت کی فرمائش کی گھر کے دروازے کے قریب کھڑے ڈان نے محسوس کیا کہ جونی کے ساتھ کوئی مسئلہ تھا اس نے یہ خیال کرتے ہوئے اس بات سے میمان ہٹنا وہ خشگواری سے گا کہ میرا گارڈ سن تین ہزار میل کا سفر تہہ کر کہ مجھے عزت بکش نے آیا ہے اور کسی نے بسے کا حل تر کرنے کا نہیں سوچا اشانہ کی جونی پر گلاس کی بارش ہونے لگی اس نے ایک گھنٹ لیا گارڈ خاد اور گارڈ فادر کی طرف دوڑ پڑا وہ گلے لاکر کچھ اس کے کان میں کا اور دان اسے اندر گار لے گیا چونی جونی اندر داخل ہوا ہیگن کے نے اپنا آدھ آگے بڑھایا جونی نے اسے ہلایا اور پوچھا ہے ٹام کیسے ہو ہیگن کی سرد مہری نے ہیگن کی سرد مہری نے تھوڑا ہرٹ سے تھوڑا ہرٹ ہوا لیکن پھر شاہ نے جھٹک دیئے یہ دراصل ان سزاؤں میں سے ایک تھی جو اسے ڈان کا قریب ہی ہونے کے وجہ سے برداشت کرنی پڑتی تھی چونی نے ڈان سے کہا کہ جب مجھے شادی کی دعوت ملی تو میں نے خود سے کہا کہ میرا گارڈ فادر میرا دیوانہ نہیں رہا میں نے پانچ دفعہ فون کیا ٹام نے ہمیشہ یہی کہا یا تو آپ مصروف ہیں یا تو آپ باہر گئے ہوئے ہیں ڈان شراب کا گلاس بار رہا تھا چلو چھوڑو اب میں آپ تمہارے لئے کچھ کر سکتا ہوں کیونکہ تم مشہور اور امیر ہو گئے ہو پتہ نہیں تمہاری مدد کی جا سکتی ہے جونی نے ایک گھونٹ شراب کا گلاس ختم کیا اور اسے دوبارہ بھرنے لگا اس نے پر اعتماد نظر آنے کی کوشش شروع کر دی گارڈ فادر میں امیر نہیں میں تباہ ہو رہا ہوں آپ صحیح کہتے ہیں مجھے اپنی بیوی کو نہیں چھوڑنا چاہیے تھا مجھے اپنے بچوں کو اس چور کی بچی سے شادی کی خاطر نہیں چھوڑنا چاہیے تھا دان نشان اچھکائے میں تمہارے بارے میں پرشان رہا تم میرے گارڈ سانو بس جونی ادھر ادھر ٹیل ترہ میں اس کتیا کے بارے میں جذباتی تھا ہالی وڈ کی بہت پڑی سٹار ایک فرشتے کی طرح لگتی ہے اور آپ جانتے ہیں کہ فلم کے بعد وہ کیا کرتی ہے اگر میک اپ مین اس کے چہرے پر اچھا کرم کر دے تو وہ اسے بھی گلے لگا لیتی ہے اور کیمرو مینے کی خوبصورتی کو اور واضح واضح کرے تو اسے گھر کے بیڈ روم میں لے آتی ہے وہ اپنے جسم کو جے میں پڑے وہ کھولے سیکھوں کی طرح استعمال کرتی ہے اور ایک ایسی توائف ہے جسے شیطان کے لئے تخلیق کیا گیا ہے دعا سختی سے درمیان میں بول اٹھا تمہارے فیملی کا کیا حال ہے جونی نہ بھری میں کبھی ان کے پرواہ کرتا تھا طلاق کے بعد میں نے اپنی بیوی گنے اور گنی اور بچوں کو اس سے بہت زیادہ دے دیا جتنا کہ عدالت نے کہا تھا ہفتے میں ایک بار ان سے ملنے جاتا ہوں میں ان کے لئے بہت اداس رہتا ہوں کبھی تو مجھے یوں لگتا ہے کہ میں جنونی ہوتا جا رہا ہوں انہیں شراب کو ایک اور گلاس بھرا اب میری دوسری بیوی مجھ پر کہہ کے لگاتی ہے وہ میرے جیلس ہونے کو نہیں سمجھ سکتی وہ مجھے قدیم برطانوی سکھا سمجھتی ہے اب تو میرے گانوں کا مزاق بھی اڑاتی ہے یہاں انہ سے قبل میں نے اسے بہت مارا لیکن چہرے پر نہیں کیونکہ اس وقت وہ ایک فلم میں کام کر رہی تھی میں نے اسے بازوں اور ٹانگوں اور پیٹ پر بچوں کی طرح مارا اور وہ کہہ کے لگاتی رہی اس نے سیرگر سے لگائی اور پھر آخ برگر بولا یوں گاڈ فادر اس وقت زندگی میں مزہ نہیں رہا دان نے محض اتنا کا ان مشکلات میں میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں دان رکا پھر بولا یہ تمہاری آواز کو کیا ہو گیا ہے چونی کے موہ پر سے یکتم سب کچھ غائب ہوگا اور اس نے ٹوٹیا ہوئی آواز میں کہا گاڈ فادر آہ میں مزید نہیں کہا سکتا میرے گلے کو کچھ ہو گیا ہے ڈاکٹر بھی نہیں جانتے کہ کیا ہوا ہے ڈان اور ریگر نے بڑی حیرانی سے سے دیکھا جونی بولتا رہا مجھے دو فلموں سے بہت دولت ملی میں بہت بڑا سٹار تھا اب انہوں نے مجھے بار پھکوا دیا ہے سٹوڈیو کا سربراہ تو ہمیشہ سے میری صلحہ سے نفرت کرتا تو رہا مجھے ختم کر رہا ہے ڈان اپنے گاڈ سن کی آگے کھڑا ہوا اور سختی سے بولا یہ شخص تمہیں کیوں ناپساند کرتا ہے آپ جانتے ہیں کہ میں وہ گانے لبرل تظیموں کے لئے گایا کرتا تھا جسے آپ پساند نہیں کرتے تھے اور یہی جیک وارٹس وہ اسٹوڈیو کا مالک پساند کرتا وہ مجھے کامنیوست کہتا لیکن اسے بانا نہ بنا سکا میں پھر میں نے وہ لڑکی پٹا لی جسے اس نے اپنے لئے رکھا ہوا تھا صرف ایک رات کی بات اور وہ میرے پیچھے چلی ہوئی اور میں اور کیا کرتا میری دوسری بیوی توائی کی طرح مجھے باہر پھینک دیتی ہے گنی اور اس کے بچے اس وقت تک مجھے قبول نہیں کریں گے جب تک میں گھتنا کے بال انہیں منانے نہ جاؤں اور اب میں مزید گاہ بھی نہیں سکتا گار فادر میں کیا کروں کدھر جاؤں ٹران کا چہرہ ہمدردی کی وجہ سے سر دھو گیا تھا اس نے نفر سے کہا تو میں ایک انسان کی طرح دوکاری کر کے سٹارڈ نہیں لے سکتے اچانک حسین نے اسے جکڑ لیا اور وہ چلایا انسان کی طرح اور ڈیسک سے اٹھ کر جونی کے قریب گیا اور محبت سے اس کے سر کے بالوں کو مٹھی بھائیں جکڑ لیا کرائیسٹ کی قسم کیا یا ممکن ہے تم اتنے عرصے میں میرے ساتھ اتنا عرصہ میرے ساتھ گزارا لیکن پھر بھی بہتر ثابت نہ ہوئے ہالی ووڈ کا سٹار رو رہا ہے اور ایم کی بھیگ مانگ رہا ہے میں کیا کروں اہ کیا کروں دعان کا یہ مزائی انداز اس قدر غیر متوقع تھا ہیگن اور جونی ہیسنے لگے دعان خوشتا ایک لمحے کے لئے اس نے اظہار کر دیا اسے اپنے گارڈ سان سے کتنی محبت کرتا تھا اگر وہ بیٹوں کا ایسا مزاق اڑھاتا تو ان کا رد عمل کیا ہوتا سونی مو بنا کر خموش رہتا اور اس کے بعد ہفتوں برا سلوک اپنائے رکھتا فریڈو چپ ہو جاتا مایکلی سے سر دونس کرا گارڈ سے نوازتا گارڈ سے چلا جاتا اور مہینوں لوٹ کرانا آتا لیکن جونی کیسا لڑکا تھا اب مسکر آ رہا تھا طاقت کٹھی کر رہا تھا وہ اپنے گارڈ فادر کے کی مقصد سے پہلی واقف تھا دعان پھر شروع ہو گیا تم نے عورت کو اپنا بوس باس بنایا ہوا ہے ایسا باس ایسا بوس جو تم زیادہ تاکر ہے حقائد کرتے ہو کہ وہ تمہارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتی کیا یہ بے وقوف ہی ہے تم نے خاندان چھوڑا تمہارے بچے تمہارے بغیر رہ رہے ہیں اس توائف کو صرف اس وجہ سے تم چہرے پہ نہیں مار سکے کہ وہ فلم بنا رہی ہے اور اوپر سے حیران ہوتے کہ وہ تم پر کہہ کے لگاتی ہے تم نے ایک بے وقوف کی اسی زنگی گزاری اور اب بے وقوف کے سے انجام تک پہنچ گیا دان نے ایک لمحے کے لئے رکا اور پھر ٹھہر گیا تو کیا اس بارے میں تم میری بات مانو گے جونی نے شانے اچھکائے میں گنی سے دوبارہ شادی نہیں کر سکتا اس طریقے سے نہیں جیسے وہ چاہتی ہیں مجھے جواہ کھیلنا ہے شراب پی نہیں ہے دوستوں کے ساتھ باہر جانا ہے خوبصورت لڑکیں میرا تاکب کرتی ہیں اور مجھے عجیب سا لگتا ہے جب لوٹ کر گنی کے پاس جاتا اے عیسیٰ میں دوبارہ اسی سذیت کی عمل سے نہیں گزر سکتا دان کبھی کبھار غصے میں آتا میں تمہیں دوبارہ شادی کرنے نہیں کہا جو مرضی آئے کرو یہ اچھی بات ہے کہ تم اپنے بچے کے باپ بچوں کے باپ بننا چاہتے ہو ایسا شخص جو باپ نہیں بنتا وہ حقیقی مارت کبھی نہیں بن سکتا لیکن پھر بھی تم ان کی ماں سے تسلیم کرا ہو کون کہتا ہے کہ تم انہیں ہر روز نہیں مل سکتے کون کہتا ہے کہ تم ایسی زنگی نہیں گزار سکتے جیازی گزارنا چاہتے ہو جونی ایسا گارڈ فادر ہر عورت اٹیلین عورت نہیں ہوتی گنی بھی یہ نہیں ہونے دے گی اب ڈان اسے مزاق کرنا شروع ہو گیا کیوں تم نے ایک بے وقوف سا کردار ادا کیا تم نے اس سے اسے اس سے زیادہ دیا جتنے عدالت نے کہا تھا دوسری بیوی کو چہرے پہ نہیں مارتے کہ کہیں اس کا چہرہ خراب نہ ہو کیونکہ وہ فلم بنا رہی ہے تم عورت کو اجازت دیتے ہو وہ تمہارے ایکشن کو اپنی مرضی سے ڈال لے اس دنیا میں عورت کے پاس وہ مہارت نہیں جو ہونی چاہیے اگرچہ جنت میں یقین ہے وہ ولی ہوگی اور ہم جہنم میں جا رہے ہوں گے پھر ان پرسوں میں میں نے تمہیں بڑے قریب سے دیکھا ہے تمہیں ایک اچھے گارڈ سن رہے ہو تم نے واقعی مجھ واقعی ازد و احترام دیا لیکن تمہارے پرانے دوستوں کا کیا بنا ایک سال ایک کے ساتھ دوسرا سال دوسرے کے ساتھ اٹالین لڑکا جو فلموں میں تو بہت مزائی تھا لیکن اس کی قسمت بھی خراب تھی دور دوبارہ تم نے اسے سلام تک نہیں کیا کیونکہ تم زیادہ مشہور ہو گئے تھے اور اس پرانے دوست کے بارے میں خیال خیال ہے اس کے ساتھ تم سکول جاتے تھے جو تمہارے ساتھ گانا گاتا تھا نینو اما یو سو کر وہ شراب پیتا رہتا لیکن شکایت نہیں کرتا وہ میند مزدوری کرتا ہے اور ٹرک چلاتا ہے ہر ویکنڈ پر شان ڈالر کے لئے گاتا ہے اس نے کبھی بھی تمہارے خلاف کچھ نہیں کہا تم نے اس کی تھوڑی سی مدد بھی نہیں کر سکتے آخر کیوں نہیں وہ اچھا گاتا ہے دوان نے اپنے آکھیں بان کر لی اور زمگارٹ سن اگر آپ تمہارے اندر ٹیلٹ نہیں رہا تو کیا تم نینو کے ساتھ نینو کے ساتھ ٹرک مزدوری پر بھیج دوں کیا تمہیں نینو کے ساتھ ٹرک مزدوری پر بھیج دوں جونی چپرا دان پھر بولا دوستی سب کچھ ہے دوستی تو اس ٹیلنس سے آگے بڑھ کر ہوتی ہے یہ تو حکمرانی سے بھی عالی شہ ہے یہ خاندان کے برابر کی شہ ہے اسے کبھی مت بھولنا اگر تم نے اپنے اردگرد دوستوں کی دیوار بنائی ہوتی تو تمہیں اس وقت مجھ سے مدد کی بات نہ کرنے پڑتی اب بتاؤ تم کیوں نہیں گا سکتے تو باغ میں اچھا گا رہے تھے نینو بھی ایگن اور جونی لطیف سٹروک پر مسکرائے اب جونی کی باری تھی کہ وہ سرپرستی کے انداز میں سبر کریں میری آواز کمزور ہو گئی ہے میں ایک یا دو گانے گاتا ہوں اور پھر گھنٹوں نہیں گا سکتا یا دنوں اب تو ریہرسد اور ریٹیک بھی نہیں کر سکتا میری آواز کو بیماری لا گئی ہے تو تمہیں عورت کی بیماری ہو گئی ہے تمہاری آواز بیمار ہو گئی ہے اب بتاؤ کہ ہولی وڈ کے اس سٹوڈیو کے مالک جیک کے حوالے سے کیا پریشانی ہے جو تمہیں کام نہیں کرنے دے رہا دانا بس البات پر آ گیا تھا وہ بہت بڑی شاہ ہے چونی بولا وہ بہت بڑے سٹوڈیو کا مالک ہے وہ امریکی صدر کا جنگی فلموں کے حوالے سے موشید ہے ایک ماہ قبل اس نے اس سال کے سب سے زیادہ فروخت ہمانے ہونے والے ناول کے فلمی حقوق خرید لی ہے اور اس ناول کملکتی کے کردار میرے جیسا ہے مجھے تو ادھاکاری کرنی بھی نہیں پڑے گی ہر شخص یہی سمجھتا کہ یہ کردار صرف اور صرف میں ہی کر سکتا ہوں حتیٰ کہ گانا بھی نہیں گانا پڑے گا میں اکیڈمی آوارڈ تک لے سکتا ہوں میں نے اس فلم میں بلا معافظہ کام کرنے کی پیشکاش کی لیکن اس نے انکار کر دیا اب اس نے کلوا بھیجا گیا بھیجا ہے کہ اگر میں سٹوڈیو کے آ کر گدے کو چوم لوں تو شاید وہ غور کریں دعا نے یہ جذباتی بے وکوفی ہاتھ کے اشارے سے ڈسمس کر دی کاروباری لوگوں کے ساتھ ہمیشہ معاملات تیک کیے جا سکتے ہیں اس نے گارڈ سان کو تھپی دی تم باد دل اور مایوس لگ رہے ہو تم سوچتے ہو کہ تم سے کوئی ہمدردی نہیں کرتا تم اپنا بہت سارا وزن کم کر چکے ہو تم بہت سوچتے ہو نا تم نیند نہیں آتی اور گولیاں لے کر سوتے ہو دعا نے ابن سار ان سب چیزوں کو رد کرنے والے حد عمل میں لیا اب میں چاہتا ہوں کہ تم میرے احکامات پر چلو دعا بولا میرے خواہش ہے کہ تم میرے گھر کم از کم ایک مار ہو میں تمہیں کھاتے پیتے آرام ہو نیند پوری کرتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھی بن جاؤ میں تمہاری کمپنی سے انجوائے کرتا ہوں ہو سکتا ہے تم نے گارڈ فادر سے دنیا کے بارے میں بہت کچھ سیکھ سکو اس میں تم رہتے ہو لیکن شراب نوشی گلوکاری اور عورت بازی مزید نہیں چلے گی مہینے کے آخر پر تم واپس ہالی پڑ جا سکتے ہو اور جیک بھی تمہارے وہ کردار جو تم چاہتے ہو تیہ ہو گیا جو نے بلکل یقین نہیں کر سکتا تھا کہ ڈان کے پاس اپنی طاقت ہے لیکن اس کے گارڈ فادر نے کبھی بھی ایسا کوئی وعدہ ہی نہیں کیا تھا جو وہ پورا نہ کر سکتا تھا جیک اس جے ایڈگر کا بڑا قریبی دوست ہے جونی بولت آپ تو حد تک اسے بعد تک نہیں کر سکتے کاروباری شخص ہے دان نے کہا میں اسے ایسی پیشکش کروں گا جس سے وہ انکار نہیں کر سکے گا بہت دیر ہو چکی گارڈ فادر جونی بولا تمام کنٹریکٹ سائن ہو چکے ہیں اور ہفتے کے اندر شوٹنگ ہو رہی ہے یہ بالکل ہی ناممکن سی بات بات ہے دان کارلیون نے کہا جاؤ واپس پارٹی میں لوڑ جاؤ تمہارا دوست تمہارا انتظار کر رہا ہے واقع صاحب کچھ مجھ پر چھوڑ دو دان نے جونی کو کمرے سے باہر دھکا دے کر نکال دیا ہیگن ڈیس کے پیشے بیٹھا نوٹس لیتا رہا نوٹس لیتا رہا دان نے ایک گہرہ سانس بھرا اور پوچھا کچھ اور رہ گیا سلوزوں کا مزید نہیں ٹالا جا سکتا آپ کو اسی ہفتے میں سے ملقات کرنی پڑے گی ہیگن نے اپنا کلم کلینڈر سے اوپر کر لیا دان نے شانے جھٹکے اب جبکہ شادی ختم ہوگی ہے اس لئے جب تم چاہو اس جواب سے ہیگن کو دو باتیں معلوم ہوئیں سب سے اہم یہ کہ سلوزوں کو جواب نفی میں ملے گا دوسرا یہ کہ دان کارڈیون نے اپنی بیٹی کی شادی ہو جانے کا انتظار کیا کیونکہ اس سے توقع تھی کہ اس کی نام مسائل پیدا کر سکتی ہے ہیگن نے اتحاد سے کہا میں کلمینڈر سے کہہ دوں کہ وہ مال پر اپنے بندے بھیگ دے دان نے بے سبری سے کہا کس لئے میں نے شادی سے قبل اس لئے جواب نہیں دیا کہ میں شادی والدین کہیں دور دراز بادل کا ٹکڑا بھی نہیں چاہتا تھا اور پھر میں اس سے گفتگو کرنے سے قبل معلوم کرنا چاہتا تھا کہ وہ آخری مجھ سے کیوں ملنا چاہتا ہے اب ہمیں پتہ چل چکا ہے کہ وہ صرف فیملی کے خلاف ہی کوئی کام تجویز کرے گا تو پھر آپ انکار کر دیں گے دان نے اپنا سرمسپت میں لیا ہیگن بولا میرا خیال ہے اس سے ملنے سے قبل یہ معاملہ ہم سب فیملی کے لوگ ایک دوسرے سے بیعث کر لیں تو بہتر ہوگا دان ہسکرایا تم ایسا سوچتے ہو ہم اس پر بیعث کر لیں گے جب تم یہ معاملہ خود نپٹا کر لوٹو گے میں چاہتا ہوں کہ تم کل وہاں روانا جاؤ اور جونی کا معاملہ تیہ کر رہا ہوں وہ جیک سے ملو سلوزو کو بتا دو کہ میں اسے اس وقت ملوں گا جب تم کلفونیا سے لوٹ آو گے اور کوئی بات ہیگن نے رسمن کا اسپتال سے کال آئی تھی مشیر خاص گین مشیر خاص گین کو مار رہا ہے مشیر خاص گین کو مار رہا ہے اس کی فیملی کو بلا کر انتظار کرنے کا کا گیا ہے ہیگن نے پچھلے برس اس وقت سے مشیر خاص کی سیٹ پر کام شروع کیا تھا جب سے کینسل کینگو پر حملہ آور ہوا اور وہ اسپتال کی بستر پر تھا مشیر خاص ابرو ایک گن الانس سے یہ سننے کا خوشہ ہے اب ہیگنڈ ڈان تو یہ سننے کا خوشہ خواہش مند تھا کہ ڈان کارلیون اسے کہے کہ اب وہ اس عوضے پر مستقل تھا حالات اس کے خلاف تھے اتنا بڑا دا روایتاں صرف اس شخص کو دیا جا سکتا ہے جس کے ماں باپ دونوں اٹالینوں اس عوضے پر اس کے عارضی طور پر کام کرنے کے وجہ سے پہلے ہی مسائل کھڑے ہو رہے تھے اور پھر اس کی عمر صرف 35 برس تھی اور یہ بھی اس عوضے کے لئے کام تھی کیونکہ یہ فرض کیا جاتا تھا کہ کامیاب مشیر خاص کے لئے ضروری تجربہ اور چلاک ہونا بہت ضروری ہے لیکن ڈان نے اسے کوئی حصلہ نہ دیا اس نے پوچھا میری بیٹی دولے کے ساتھ رخصت ہو گئی ہیگن نے اپنی کلائی پر بند گھڑی کو دیکھا چند منٹ بعد وہ کیک کٹیں گے اور پھر آدھے گھنٹے بعد اس کا دوسرا حصہ اس بات سے اسے کچھ اور یاد آ گیا اب اپنے دماد کو فیملی میں کوئی اہم عدد یا ذمہ داری دیں گے ڈان کے جوا میں پائی جانے والی شدت سے حیران ہوا کبھی نہیں ڈان نے میں اس پر ہاتھ مار کے کہا کبھی نہیں اسے کمانے کے لیے کوئی چھوڑا موٹا سا کاروبار دے دو جس میں چی کمائی ہو لیکن اسے کبھی بھی فیملی بزنس کے بارے بھنک تک نہ پڑھنے دینا سونی کلمنزا اور ٹیسو کو سب بتا دو ڈان رکا میری بیٹوں کو ہدایت کر دو ان تینوں کو کھو کہ وہ میرے ساتھ کینگو کی ایادت کے لیے اسپتال چلیں گے میں چاہتا ہوں کہ وہ سب اس آخری لمحے میں اس کی حضرت افضائی کریں پریڈی سے کہنا کہ وہ گاڑے ڈرائیو کرے گا اور جونی سے بھی کھو کہ اگر وہ ہمارے ساتھ ہو تو یہ میعز اس کا مجھ پر خیاس احسان ہوگا ڈان نے ہیگن کو اپنی طرف سوالیاں نظروں سے دیکھتے ہوئے بتایا تم آج کیلیفورنیا چلے جاؤ لیکن اس وقت تک مت جانا جب تک اسپتال سے نہ لوٹ آؤ اور تم سے بات نہ کرلوں سمجھ گئے میں سمجھ گئے ہیگن بولا فریڈی کس وقت کار کے ساتھ انتظار کریں جب سارے میمان چلے جائیں ڈان نے کہا گین کو گین کو میرے انتظار کرے گا سینیٹر کا فون آیا ہے گن نے بتایا وہ ذاتی طور پر حاضر نہ آنے کی وجہ سے معذرت کار رہا تھا لیکن یہ کہ آپ اس کی مجبوری سمجھ جائیں گے اس کا اشارہ بار گاڑیوں کے نمبر نوٹ کرنے والے ایف بی آئی کے لوگوں کے طرف ہوگا لیکن اس نے اپنا خصوص توفہ خصوصی اپنا توفہ خصوصی بندے کے ہاتھ بجوایا ہے ڈان نے مصبت انداز میں سارے لایا ڈان نے یہ بتانا ضروری نہ سمجھا کہ اس نے خود سینیٹر کو آنے سینیٹر کو نہ آنے کا کہا تھا اس نے توفہ کوئی خوبصورت سا بیجا ہے ہیگر نے متاثر کنچارہ بنایا جو اس کے جرمن آئرش خد و خال پر اٹالین انداز میں بڑا عجیب لگ رہا تھا قدیم مصوری بہت ہی قیمتی ہے دولہ دولہ سے اسے بہت بڑی رقم لے کر فروخت کر سکتا ہے سینیٹر نے لگتا ہے کہ ایسے توفہ خریدتے وقت بہت وقت اور روپیہ خرچ کیا ایسے لوگوں کے لئے توفہ کی لاغت سے زیادہ اہم توفہ ہوتا ہے ایسے لوگوں کے لئے توفہ کی لاغت سے زیادہ اہم توفہ ہوتا ہے ڈان نے اپنے مصورت نہ چھپا ہی کہ اسے سینیٹر جیسے شخص نے اتنی عزت بکشی سینیٹر بھی لوگا براسی کی طرح ڈان کی سلطنت کے بنیادی ڈھانچوں میں سے ایک تھا اور اپنے اس توفے کے ساتھ اس نے اپنی وفاداری کا دوبارہ حلف اٹھایا تھا تینک شہر لیسنی سبسکر میں چینل